ان کی کہانی شروع ہوتی ہے رات کے وقت جہاں پر ایک آدمی ایک لڑکی کو گڑھے کے پانی میں مو ڈوبا کر مار دیتا ہے اور اگلے سین میں ہمیں ڈیٹیکٹیو یوشیوکا دیکھتا ہے وہ ایک ایسے ایریا میں رہتا تھا جہاں ہمیں شاہ بھوکم کے ہلکے جھٹکے ہوتے تھے اس وقت بھی صبح ایک ہلکا سا بھوکم کا جھٹکہ محسوس ہوتا ہے یوشیوکا کے ساتھ اس کی گرر فرینڈ ہر وے موجود تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد یوشیوکا ہمیں اس کرائیم سین پہ دیکھتا ہے جہاں کل رات اس لالڈریس والی لڑکی کا مرڈر ہوا تھا اس کرائیم سین پر یوشیوکا کے ساتھ اس کا پولیس فرینڈ سکورائی بھی موجود تھا جب سارے اس کرائیم سین کو انویسٹیگٹ کر رہے تھے تب یوشیوکا کہتا ہے کہ صبح کے بھوکم کی وجہ سے سارے سبوت مٹ گئے ہوں گے آردھکوک کے وجہ سے اس ایریا میں پاس کے سمندر کا پانی بھر گیا تھا جسے اس گڑھے کا پانی بھی کھارا ہو گیا تھا یوشیوکا کو پاس کے ایک گڑھے میں ایک کوٹ کا بٹن دیکھتا ہے پر وہ اسے وہی چھوڑ دیتا ہے اس لڑکی کے اٹوپسی ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی موت کھارے پانی میں ڈوب کر مرنے سے ہوئی ہے وہ جو بٹن اس نے دیکھا تھا وہ اسے جانا پہچانا لگتا ہے گھر جا کے وہ اپنے کوٹ کا بٹن دیکھتا ہے جس کا ایک بٹن میسنگ تھا وہ بلکل اسی بٹن کی طرح تھا تو وہ ہر وے کو فون کر کے اس میسنگ بٹن کے بارے پوچھتا ہے پر وہ کہتی ہے کہ وہ شاید واش کرتے سمجھ کہیں گر گیا ہوگا وہ رات کو اس کرائم سیند پہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ بٹن لے کے آتا ہے وہ اس جگہ سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے وہاں کسی کا ہونے کا احساس ہوتا ہے پر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا وہ صبح آفیس جا کے اس بٹن کو ایویڈنس کی طور پر جمع کرتا ہے اور اس کی جاج کرنے کو کہتا ہے وہ مری ہوئی لڑکی کون تھی اس کا نام کیا تھا انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا تو وہ اسے ایف ایٹین کہتے ہیں ایف یعنی فیمیل کا اور ایٹین یعنی یہ ان کا ایٹین انسالکیس ہے اسی لیے وہ اسے ایٹین نمبر دیتے ہیں باڈی پر انہیں کسی کے فنگر پرنٹ ملتے ہیں جسے میچ کرنے پر وہ فنگر پرنٹ یوشیوکا کے فنگر پرنٹ سے میچ ہوتے ہیں جس پر یوشیوکا کے سینئر اسے کہتے ہیں کہ تم نے پھر سے باڈی کو بینہ گلکس کیچ ہوا لیکن یہ سب دیکھ کے یوشیوکا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس کے کوٹ کا بٹن اس کرائم سین پر کیسے گیا اور لڑکی کے باڈی پر اس کے فنگر پرنٹ کیسے آئے وہ مردہ گھر جا کے اس لڑکی کے ڈیٹ باڈی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون پردے کے پیچھے اس لڑکی کی لال ڈریس کو دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر اس لڑکی کا بھوت موجود ہے لنج کے وقت یوشیوکا ہروے کو پندرہ سال پہلے کی بات بتاتا ہے کہ وہ کھولیج کے دنوں میں پندرہ سال پہلے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے ہمیشہ پورٹ فیری کا استعمال کرتا تھا اور وہاں سے جاتے وقت اسے ایک کنارے پر کچھ بلڈنگز دکھائی دیتی تھی پندرہ سال پہلے وہ شہر جیسا تھا اب ویسا نہیں ہے یوشیوکا کچھ پریشان سا ہوتا ہے تو ہروے اسے پریشان رہنے کی وجہ پوچھتی ہے پر وہ کچھ نہیں کہتا یوشیوکا کا کیریکٹر دیکھ کے ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر کچھ ایسے رات چھپے ہو جس سے وہ پریشان رہتا ہے دوسرے دن ہروے بتاتی ہے کہ وہ اب ایک دو ہفتے تک اس کے پاس نہیں آئے گی کچھ کام کیلئے وہ باہر جا رہی ہے یہاں پر ہمیں ڈاکٹر سکوما دیکھتا ہے جو ایک آپریشن کی تیاری کر رہا تھا ایک نرز اسے اینستیشیا کی دوے لاکے دیتی ہے جس کے ذرا سے بھی اوورڈوز سے آدمی پارالائز ہو سکتا تھا ڈاکٹر سکوما کو وہاں اس کا بیٹا یوسو کی ملنے آتا ہے اور وہ اپنے پتا سے استعمال کیے ہوئے سیریج مانگنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ایک دوست کو وہ چاہیے جس سے اس نے پیسے اُدھار لیے ہیں ڈاکٹر اسے دینے سے منہ کرتا ہے تو وہ ان سے پیسے مانگتا ہے وہ سیریج انہیں ڈرگز لینے کیلئے چاہیے تھے ڈاکٹر اسے نہ ہی سیریج دیتا ہے اور نہ ہی پیسے ڈاکٹر سکوما کا بیٹا بہت بگڑا ہوا تھا اس کی ہر خودوں سے انہیں ہمیشہ شرمیندہ ہونا پڑتا تھا اور انہیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ ہی ذمہ دارے اپنے بگڑے ہوئے بیٹھے کے کرتوت کے لیے رات کو وہ اسے گھر لے جاتے وقت ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکتے ہیں اور اسے انیستیشیا کا انجکشن دیتے ہیں جس وجہ سے یوسو کی پیرلائز ہو جاتا ہے اور وہ اسے وہاں کے ٹپ کے پانی میں مو ڈبا کر مار دیتے ہیں بلکل اس پہلے مرڈر کی طرح وہ یہ قتل کرتے ہیں پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیریل کلر کا کام ہے پولیس یوسو کی کو آئیڈنٹیفائی کرتی ہے سکوما فرار ہوتا ہے تو پولیس کو اس مرڈر کے پیچھے اسی کا ہی ہاتھ لگتا ہے یہاں ڈاکٹر ایف ایٹین کے بارے میں بتاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کسی پیلی وائر سے کس کے باندے تھے رات کو ڈینر کے وقت یوسو کا اپنے گھر میں ٹوٹی ہوئی پیلی وائر کو دیکھتا ہے جیسے کہ اسے وہ دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہو اور وہ پھر سے بے چین ہو جاتا ہے سبح وہ پھر سے اسی مرڈر سپاٹ پہ جاتا ہے جہاں وہ لڑکی مری تھی وہی کے ایک گڑھے میں اسے پیلی وائر ملتی ہے وہی پر اسے ایک آدمی دیکھتا ہے جو یوشیو کا کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے وہ آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے چھت پہ پہنچتا ہے اور وہ آدمی اوپر سے نیچے کوچ جاتا ہے پر وہ بچ جاتا ہے کیونکہ نیچے مٹی تھی یوشیو کا اسے پکڑ لیتا ہے وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر سکوما تھا یوشیو کا کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کے مرڈر کے پیچھے بھی ڈاکٹر سکوما کا ہاتھ ہے اور اسے فسانے کے لیے ہی اس کے کوٹ کا بٹن اور اس کی فنگر پرنٹس اس ڈاکٹر نے ہی اس لڑکی کے باڈی پر چھوڑی ہوگی پوشتاش کے وقت ڈاکٹر سکوما اپنے بیٹے کو مارنے کی بات قبول کرتا ہے پر وہ اس لڑکی کے مرڈر کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا پوشتاش کے دوران اسے اس کا مرا ہوا بیٹا دیکھتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے مجھے ماف کر دو اور اسے کوئی اور بھی دیکھتا ہے جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے تو یوشیو کا کو لگتا ہے کہ اسے سائیکیٹریس کے پاس بھیجنا چاہیے شاید یہ دماغی طور پر پاگل ہو یوشیو کا جب اکیلے بیٹھا ہوتا ہے تب وہاں اس کا فرینڈ سکورای آتا ہے اس نے وہ وائر لیپ سے واپس لائی تھی اسے بتایا گیا تھا کہ ایسی وائر سرکاری عمارتوں میں استعمال ہونے والا پرانا وائر ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر میں بھی ایسی پرانی وائر ہوں گی اس کے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یوشیو کا پر شک کر رہا ہے جس کے وجہ سے اسے گصہ آتا ہے تو سکورای اسے ڈاکٹر کے پاس کاؤنسلنگ کو جانے کے لیے کہتا ہے سکورای کو لگتا ہے کہ یوشیو کا وہ کام کا بہت سٹریس ہے اسی لیے وہ اتنا گصہ کرتا ہے اسے رات پھر سے ہلکا سا بھوکمب ہوتا ہے اور یوشیو کا کے گھر کے دیوار سے ایک لڑکی باہر آتی ہے پر وہ بس ایک اس کا سپنا تھا جسے ڈر کے وہ جاگ جاتا ہے پر پھر سے اس گھر کی لائٹ بلنک ہو کر بند ہو جاتی ہے اور اسے شیشے میں لالڈریس والی لڑکی پیچھے سے آتی ہوئے دیکھتی ہے وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کون ہو تم وہ کہتی ہے میں ہوں پہچانا نہیں تم میرے پاس وہاں کیوں نہیں آئے تم وہاں آکے میرے ساتھ کیوں نہیں رہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے اور میری قسمت میں پھر سے ملنا لکھا تھا میں تم سے پھر سے مل کے کتنی خوش ہوں وہ ڈر کے چلاتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا یہاں سے چلی جاؤں دوسرے دل وہ سائیکیٹریس کے پاس جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اسے کچھ سوال پوچھتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کو بس تھوڑا سا سٹریس ہے وہاں پر ایک ٹریفک پولیس تھا جس نے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی کو بچانے کی کوشش کی تھی پر وہ ناکام رہا اور اب اسے اس انسان کا بھوت دکھنے لگا ہے ایسا اس کا کہنا تھا اسی لئے اسے دورے بھی پڑتے تھے ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ گھوش اس کے ذریعے کچھ کہنا چاہتا تھا پر یہ کچھ بول نہیں پاتا پر اصل میں یہ اپنے خوابوں میں جو بول نہیں پاتا وہ ایک سچ کا سامنا کرنے جیسا ہے یعنی اس ٹرافک پولیس کو اس آدمی کو نہ بچانے کا پرشتاوا تھا اسے لگتا ہے کہ اس آدمی کی موت اس کی لا پروائے کی وجہ سے ہوئی اور اس کا بھوت اب اسے پریشان کر رہا ہے اصل میں وہ اس حادثے کو بھولا نہیں پا رہا تھا جس سے وہ پریشان ہو رہا تھا تو یوشوکہ کو لگتا ہے کہ اسے دیکھنے والی لڑکی جو ایک بھوت ہے اسے اس سے کچھ چاہیے شاید اسے اپنی موت کا بدلہ لینا تھا اسی لئے وہ اسے دیکھتی ہے پر یوشوکہ اسے بلکل نہیں چانتا تھا باہر اس کی گرل فرنڈ اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کہی دور چلے جانا چاہیے جاسر تم اور میں رہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم اکیلے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے کے چلے جاؤ اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ پھر سے اس مرڈر والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور تب ہی وہ لڑکی اسے پھر سے دیکھتی ہے جو اسے کہتی ہے میں اس جنب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے وہ پھر سے اس کے سامنے آتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا کیا میں نے کچھ کیا ہے تب وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے پانی میں ڈبا کر مار دیا یوشیوکا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی یا پھر ایسا کہیے کہ وہ سمجھ رہا تھا پر جانبوجھ کر اسے اگنور کر رہا تھا کیونکہ تب ہی ہمیں ایک سین دیکھتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکی کو پانی میں ڈبا کر مار رہا ہے اگلے سین میں وہ ہمیں گھر میں دیکھتا ہے وہ بہت پریشان تھا اور وہ ہر وے سے پوچھتا ہے آخر میں نے کیا کیا ہے مجھے لگتا ہے میں نے کچھ کیا ہے تب ہر وے اسے کہتی ہے اب اسے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں ان باتوں سے کیا لینا دینا اگلے سین میں ہمیں انودہ سیجی دیکھتا ہے جو ایک کمپنی کا مالک تھا اس کا اپنی سیکریٹری مس میوکی کے ساتھ افیر تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنی وائف کو چھوڑ رہا ہوں اور وہ رات کو اسے آفیس میں رکنے کو کہتا ہے دوپیر کو میوکی سمندر کا پانی ڈرم میں بھر کے لاتی ہے اور بات تب اس پانی سے بھر دیتی ہے رات کو وہ دونوں فیزیکل ہوتے ہیں انودہ میوکی کو کہتا ہے کہ اگلے مہینے ہم ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں تم بس میرے ساتھ رہو زیادہ کچھ مت سوچو میوکی وہاں پڑی ایک ٹروپی سے انودہ کے سر پر مار دیتی ہے اور اسے بے جان کر دیتی ہے اور بات تب میں لے جا کے اسے ڈوبا کر مار دیتی ہے اور اگلے سین میں ہم اس لارڈریس والی لڑکی کو میوکی کے پیچھے کھڑی ہوئی دیکھتے ہیں یعنی وہ لڑکی میوکی کو بھی دیکھتی ہے صبح اس قرائم سین پر سکورائی اور اس کی ٹیم جاتی ہے جو اس مرڈر کی جاج کر رہے تھے پر وہاں یوشیوکا نہیں تھا یوشیوکا آفیس میں بیٹھ کے پندرہ سال پہلے جانے والی فیری راستے کا پتہ کرنے پر بیٹھا تھا کہ وہ کس روٹ سے جاتی تھی وہ ایک میپ میں ایک پرانی بیلڈنگ کو دیکھتا ہے وہ بیلڈنگ بہت پرانی تھی جہاں پر ایک مینٹل ہسپیٹل ہوا کرتا تھا اسے اس کا دوست بتاتا ہے کہ سرکار نے اسے وشوی یدے کے بعد بند کر دیا تھا پر وہاں رہنے والے مریض کہیں نہیں جانا چاہتے تھے تو وہ سب وہی رہنے لگے تھے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ہسپیٹل کے بارے میں ایک افوہ فیلی تھی اس ہسپیٹل میں نیم توڑنے والے مریض وہ کھارے پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں ان کا دم گھٹنے تک انہیں تڑپا کر مار دیا جاتا تھا سکورائی وہاں آکے یوشیوکا کی پوشتاش کرتا ہے کیونکہ اسے یوشیوکا پر شک تھا اسے لگتا ہے کہ اس لاش پر اس کی فنگرپرنٹ ملی تھی اور باقی سارے مرڈر بھی اسی طریقے سے ہوئے تھے تو کہی نہ کہی یوشیوکا اس سارے مرڈر کے پیچھے ہیں ان دونوں کی وہاں ہاتھ آپائی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں ایک آفیسر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس رات ہونے والے مرڈر کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے پڑوس میں رہنے والی عورت نے دیر رات کو آفیس کی سیکریٹری میو کی کو باہر نکلتے دیکھا تھا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ F18 کی بہچان ہو گئی ہے سو وہ اس کے پیرنٹس ریپوٹ لکھوانے آئے تھے اس کی فوٹو مری ہوئی لڑکی سے میچ ہو گئی تھی اس مری ہوئی لڑکی کا نام شباطاریکو تھا وہ دونوں شباطا کے گھر جاتے ہیں اس کی ماں سے پوشتاش کرنے کے لیے اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ ہفتہ دکھ گھر سے گائب رہتی تھی وہ بلکل لا پروا تھی انہوں نے ہی اسے بہت چھوٹ دے تھی جس بات کا انہیں آج ریگریٹ ہو رہا تھا وہاں پر شباطا کا منگی تر آتا ہے اس کی ماں بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے شباطا نے اس لڑکے سے سگائی کی تھی لیکن بعد میں اس نے اس سگائی کو توڑ دیا تھا پر پھر بھی وہ دونوں ملتے تھے اور اب وہ لڑکا وہاں اس کی ماں سے پیسے لینے آئے تھا اس لڑکے کا نام تھا اچیکاوا وہ پولیس کو دیکھ کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے یوشیو کا اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیتا ہے اچیکاوا اپنا گناہ قبول کر لیتا ہے اچیکاوا کے گھر سے انہیں اس کا کوٹ بھی ملتا ہے جس کا ایک بٹن مسنگ تھا اور اس کی گاڑی میں وہ پیلی وائر بھی ملتی ہے شامپو یوشیو کا گھر جاتا ہے تو وہ لڑکی اسے پھر سے دیکھتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں جس نے مارا وہ پکڑا گیا ہے اب میرا پیچھا چھوڑ دو تمہیں پریشان کرنا ہے تو اپنی کھونی کو کرو جو جیل میں بند ہے پر وہ لڑکی رونے لگتی ہے یوشیو کا جا کے اسے چھوٹا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی شباتا نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے وہ اسے پوچھنا ہے کہ تم آخر ہو کون وہ لڑکی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے کچھ یاد آنے لگتا ہے پندرہ سال پہلے وہ جب بوٹ فیری سے جاتا تھا تب اس نے اس لڑکی کو اس پرانے منٹر ہسپیٹل میں دیکھا تھا جو بند پڑا تھا اس لڑکی نے بھی اسے دیکھا تھا پندرہ سال پہلے جب وہ وہاں سے روز گزرتا تھا وہ عورت کہتی ہے کہ تم نے مجھے دیکھا تھا تم مجھے بچا سکتے تھے پر مجھے سب نے بھولا دیا اور وہ چیکنے لگتی ہے اور وہاں سے ہوا میں اڑ کر گائب ہو جاتی ہے یوشیو کا چھاند بین کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سکوما اور اچیکاوا بھی اس بے سائٹ فیری سے اس روٹ پر سے سفر کرتے تھے اور وہ میوکی کی تلاش کر رہے تھے شاید وہ بھی کبھی اس بے سائٹ فیری سے اس روٹ سے کبھی گزری ہوگی یعنی وہ لڑکی کا بودھ اس ہر ایک انسان سے بدلہ لے رہا تھا جو کبھی اس بے سائٹ سے گزرے تھے اور جن کی نظر اس پر پڑی تھی اور اس لڑکی کی بھی ان پر پڑی تھی اس بند پڑے منٹل ہسپیٹل میں اس لڑکی کی موت ہو گئی تھی اور شاید مرنے سے پہلے اس لڑکی نے کبھی ان سب کو اس ہسپیٹل کی کھڑکی سے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ یوشیوکا کو کہتی ہے کہ سب نے مجھے دیکھا پر سب نے مجھے بھلا دیا وہ لڑکی شاید پاگل تھی جو اس بند پڑے ہسپیٹل میں مر گئی تھی اور وہ پاگل لڑکی کا بھوت ان سب سے اپنی موت کا بدلہ لے رہا تھا یوشیوکا ہر وے کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے کسی ٹریپ پر اور واپس نہیں آئیں گے اس گھوست لڑکی نے جس جس کو دیکھا تھا یعنی جن پر اس کی نظر پڑی ان سب لوگوں نے پاگل ہو کے کسی اپنے کو ہی مار ڈالا یوشیوکا نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاگل ہو کے ہر وے کو مار دے وہاں سے جاتے وقت اسے میوکی دیکھتی ہے کیونکہ وہ مجھے دیکھتی ہے میوکی بتاتی ہے کہ وہ مجھے میرر میں دیکھی تھی ایسا لگا کہ وہ مجھ میں بس گئی ہے یہاں کسی کو میرا خیال نہیں میرے قریبی لوگوں کو بھی نہیں اونو دا بھی ایسا تھا اس کے سارے فیوچر پلان اس کے لیے تھے اسے میری پرواہ بلکل بھی نہیں تھی میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور ایک دن میرا مند کی آکیہ سب ختم کر دوں اور پھر میں نے اسے مار دیا جنہوں نے بھی اپنی قریبی لوگوں کو مارا ان سب کو کوئی نہ کوئی دکھ گلت یا فیر ڈر تھا ڈاکٹر سکوما کو اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کا گلت اور دکھ اچیکاوا کو شبا تاک کے چھوڑنے کا دو میوکی کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا اور اسی پریشانی میں اس نے اونو دا کو مار دیا بات کرتے وقت یوشیو کا اچنک سے پاگل ہو جاتا ہے اور میوکی کو پاس کے گڑھے کے پانی میں ڈوبا کر مارنے لگتا ہے پر جلد ہی وہ ہوش میں آتا ہے اور اسے وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے یوشیو کا ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے وہ ساری باتیں بتاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر وہ اور بھی لوگوں کو دیکھتی ہے تو ان سب لوگوں کو جو اپنے زندگی کے خالی پن سے ڈرتے ہیں وہ پاگل ہو کے اپنے پیارے لوگوں کو ہی مار دیں گے یعنی جن جن کو وہ دیکھے گی وہ ان سب کو پاگل کر کے اپنے ہی کسی پیارے انسان کی جان لینے پر مجبور کرے گی یوشیو کا ہر وے کو اکیل ہی اپنے آپ سے دور بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی جان کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ اس بند پڑے مینٹل ہاسپٹل میں جاتا ہے جہاں اسے اس لڑکی کا بھوت ملتا ہے جو اس سے کہتی ہے کہ آخر تم آ گئے میں صرف تمہیں ماب کرتی ہوں اور وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے وہاں اس لڑکی کی ہڈیا تھی وہ گھر جاتا ہے اور اوپر سے ایک کیان نکلتا ہے جس پر بیچ کی مٹی اور نمک لگا تھا اور وہ ایک کمرے کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر کسی لڑکی کی لاش پڑی تھی جس کی صرف اب ہڈیا ہی تھی اس لڑکی کا مو بھی پانی کے باؤن میں تھا پیچھے ہمیں ویسے ہی کپڑے میں ہر وے دیکھتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کیا یہ میں نے کیا تو ہر وے کہتی ہے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے یاد آتا ہے کہ اس نے چھ مینے پہلے ہر وے کو مار دیا تھا اور وہ جسے بات کر رہا تھا وہ ہر وے کا گھوست تھا وہ اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے تو ہر وے کا گھوست اسے روک لیتا ہے اور اب جب اسے سچائے کا پتہ چل گیا اس نے اپنے ہی کیے ہوئے گناہ کو مان لیا تو ہر وے کا بھوت وہاں سے جانے لگتا ہے تب یوشیو کا اسے روکنے لگتا ہے پر ہر وے چلی جاتی ہے اصل میں چھ مینے پہلے ہی اس نے ہر وے کو مار دیا تھا اور وہ اس بات کو ایکسپ نہیں کر رہا تھا اسی لئے وہ پورے فلم میں ہمیں پریشان دیکھتا ہے جیسے وہ کچھ بات چھپا رہا ہو اس لڑکی کے بھوت نے اس پر پہلے ہی اثر کر دیا تھا آخر اس نے ہر وے کو کیوں مارا یہ تو فلم میں کچھ کلیر نہیں دکھایا گیا وہ ہر وے کے ہڈیاں سمیٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کا دوست وہاں آتا ہے جہاں اسے پانی سے بھرا ایک باؤل دیکھتا ہے تب ہی اس عورت کا بھوت وہاں آکے اسے اس باؤل کے پانی میں لے جاتا ہے یوشیو کا اس لڑکی کے ہڈیاں بھی سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بائگراؤنڈ سے اس بھوت کی آواز آتی ہے جیسے میں مری ویسے سب کو مار دو صرف موت کو میری یاد آئی تو یہاں سب کو موت کو یاد کرنے دو اور مووی یہی ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں